مزل بسمیل کے آنی والی اپسورت بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آنی والی اپسورت میں آپ دیکھیں کہ توقیر آ جاتا ہے معصومہ کو منانے کے لیے اسے منانے کے بہت خوشی کرتا ہے معصومہ کو بہت خوشی ہوتی ہے وہ سمجھ رہی تھی کہ توقیر شاید اسے منانے کے لیے نہیں ہے لیکن توقیر اس کی بغیر نہیں رہ سکتا ہے اس بار بار اس بات کا احساس بھی دل آسن رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا جائے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کر دے پڑے میں تمہیں اپنی زندگی میں واپس لانا جاتا ہوں اور دوسری طرح پر یہاں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی دوسری شادی کا پتہ چل گیا تو سوسائیٹی میں مہموم کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا اسی وجہ سے اس سے کہہ دیتی ہے کہ نیدہ ویاسی سے اپنی دوسری شادی کا ہرگی ذکر مت کرنا اور دوسری طرف اب معصومہ بھی توقیر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں آپ کی زندگی میں واپس نہیں آسکتی وہ اسے نقل دکھا رہی ہوتی ہے تاکہ تو کیر اس کی شرط ماننے پر راضی ہو جائے اور ایسا ہی ہوگا تو کیر اس کی شرط ماننے پر راضی ہو جائے گا اور سب کے سامنے اسے انٹروڈیوز بھی کروا دے گا اور دوسری طرف تو کیر اب اس کے لئے ڈائمر سیٹ بھی خریدتا ہے وہ جب سیٹ خرید رہا ہوتا ہے تو وہ مجھ سمجھتی ہے کہ وہ انٹی کے لئے لے رہے ہیں لیکن جس طرح سے وہ جواب دیتا ہے کہ میں انٹی کے لئے نہیں لے رہا ہوں بلکہ جس کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان ڈسٹنس کریئٹ ہوا ہے میں اس کی وجہ سے لے رہا ہوں اس کے یہ جواب سن کر دوں سب کچھ حیران دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ آخر تو کیر کا اشارہ ہے کس طرف